کانگریس کے سٹار کیمپینر سچن پائلٹ نے دیگر سینئے لیڈروں کے ساتھ سرحد کے قریب سچیت گڑھ کے کھرو علاقے میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اس ریاست کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا اور حکومت سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ہی ایسبری انتخابات کرانے کا سوچ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے طاقت کا غلط استعمال کیا جیسا کہ وہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کر رہی سچن پائلٹ نے کہا کہ بی جے پی کے لیڈر اس وقت کہا تھے یعنی اس وقت وہ کہا تھے جب لوگوں کو سرحد پر درشت گردی اور پاکستان کے فائرنگ کا سامنا تھا یہاں صرف کانگریس پارٹی آئی تھی سچن پائلٹ نے کہا کہ آرٹیکل تیو سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہو کشمیر میں کوئی ترقی نظر نہیں آئی انہوں نے کہا کہ بے روزگاری اروج پر ہے لوگوں کی زمینیں بھی چھینی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جو لوگ چار سے زیادہ سیٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں یعنی چار سو سے زیادہ سیٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں انہیں نتیجہ کی دن جب تنتیجہ آئے گا اس دن چار جون کو مناسب جواب دیا جائے گا یہ پی جے پی کی بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کو اپنی سطح کا اہنکار ہے جنتا جواب مانگ رہی ہے دس سال کی رپورٹ کارڈ کو دیکھ کر ووٹ ڈالے جائیں گے میں ایسا مانتا ہوں کہ انڈیا لائنز کو بہت بھاری بہومت کے ساتھ سرکار بنانے کا جنتا موقع دے گی جہاں تک اس ریاست کی بات ہے جب کشمیر میں جو چناب ہو بھی رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بات کرانے پڑے سرکار کو یہاں چناب بہت پہلے کرائے جانے چاہیے تھے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جو سٹیٹ کو یوٹی بنایا ہے یہاں پر بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ آگے بڑھیں یہاں نیویش ہو یہاں کے لوگوں کی خوشالی کے لیے لوگ کانگریس کو انڈیا لائنز کو چنیں گے کہ میں ملہ صاحب پرانے نیتہ ہیں انہوں نے تیاک سمرپن کی بھاونہ سے سیوہ کری ہے سب لوگوں کا آشورات ملے گا ہر مذہب کے لوگ ملہ صاحب کو ووٹ دے کر چتائیں گے ہر پیمانے پر یہاں بہت وکاس ہوا تھا لیکن میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو رانیت اب ہو رہی ہے وہ وکاس کی رانیتی ہونی چاہیے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیل کر اب کب تک رانیتی کریں گے جمہو کے لوگ کانگریس کو بہت پسند کرتے ہیں اور رمن بھلا جی وہ امیدوانے جنہوں نے ہر چھتر میں ہر سٹیٹی میں ہر مشکل گھڑی میں جنتہ کی سیوہ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنا حسداری چاہتے ہیں سٹیٹھوٹ چاہتے ہیں اور چناب ہونے چاہیے تھے سرکار نہیں کرا پائی سپریم کورٹ کے آدش کے بعد چناب ہوں گے جمینے جو چھینی گئی ہیں لوگ کسانوں کی اس کا کون جواب دے گا ان کا جو عدیکار تھا جو دشکوں سے کھیتی کرتے تھے جب سے آپ